ستروی سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنٍ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے یہ رب تعالیٰ فرمارا ہے اس کا قرآن عظیم گوائی دے رہا ہے قرآن کس زمانے میں اترا ہو وہ بھی آپ کے زمانے اسلام علیکم کیسے ہیں پیار اسلامک بھائیوں امید کرتا ہوں انساءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا پیارا بھائی محمد افران آسفریک نئی ویڈیو کے ساتھ حاجی رہایا ہے اس ویڈیو کا ٹوپک ہے اللہ نے اس دنیا کو کیا پانی سے بنایا ہے آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان عظیر صاحب کی جبانی اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے دوستو ہمارے چینل پر نئے آیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ہماری موٹی بیٹ کے لیے ایک لائک اور ایک کومنٹ جلوڑ کریں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کسیس پر عمل بھی کرنے کسیس کریں گے انساءاللہ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو تو سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روح زمین پر صرف سمندر تھا اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن اور صرف نائنٹی نائن پرسنٹ ہائیڈروجن اور ایک پرسنٹ صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا یہ سائنس دانوں کی تحقیق ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی پانی سے بنتی چلی گئی یہ اکیسمی صدی میں بات کی جا رہی ہے یہ بات اکیسمی صدی میں کی جا رہی ہے اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کی چار سو سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی سولویں صدی میں سترویں صدی میں سترویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنِ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے یہ رب تعالی فرما رہا ہے اس کا قرآن عظیم گوائی دے رہا ہے قرآن کس زمانے میں اترا ہو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے پٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے امریکہ کا تو انکشاب بھی نہیں ہوا تھا امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک تمدن والا ملک ایران تھا عرب تھے روم تھے باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے روم ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف چھے لوگوں کو لکھنا آتا تھا یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے بڑے نالج والے لوگ تھے اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بتر تھا یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا روڑ تک بنانے کے طریقے راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے یہ آج جو روڑ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے ہائیوے ہونا چاہیے اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارہ نہیں دیکھتا صرف سامنے دیکھتے ہیں آپ تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے عزیزانِ گرامی یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ لوگ انت وشواس جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے اندھا یقین ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے جیسے اب شکن ہو جانا یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا ہر چیز کو بیماری کہتا ہے اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے شیطان سمجھتے تھے بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا اسلام میں جو فقہ پیدا ہوئے جو عطبہ پیدا ہوئے جو سائنسدان پیدا ہوئے انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس اتنا کہ کوئی قدقہ لکھنا جانتا تھا اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے دو چیزیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں ایک ماحول ایسا ہے سائنس کا وجود نہیں علم کا وجود نہیں علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں کوئی استاد نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن نازل ہوا ایسا ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا کسی کالج سے پڑھا کسی مدرسے سے پڑھا وہ رسول نہیں اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے جبرائیل علیہ السلام تو تسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی اپنے تو اپنے غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں کسی استاد کے پاس گئے نہیں اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی اسی لئے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں امی کا مطلب کچھ بے وکوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ انپڑ کرتے ہیں رسول انپڑ تھے معاذ اللہ بے وکوف وہ تمہیں معلوم نہیں امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑا ہوا نہیں انپڑنے اور کسی سے نہ پڑا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے یہ دو باتیں ذہن میں رکھو قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنس دانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے بے شک یہ زمین کی پیدائش میں آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں اسی سے دن نکالتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجْعَلْنَا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَ مَحْفُودَا قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے موں کھول دیا یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں علم اردیات جس کو جیو فزیک کہا جاتا ہے زمین کے معاملات آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم دونوں کو پھار دیئے ہم نے ان دونوں کو پھار دیا اور دونوں کے موں کو کھول دیا اب کا سائنس کہتا ہے زمین اور آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا زمین الگ ہو گئی اب کا سائنس یہ کہتا ہے اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا نیچے کے فرشی بھی بند ہے نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سراخ ہیں موں کھلا ہوا ہے زمین میں بھی جگہ جگہ سراخ ہیں دکھنے والے نہیں یہ کھلا ہوا ہے اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا آسمان کھلا ہوا ہے زمین کھلا ہوا موں کھلا ہوا ہے کیا مطلب کہا کہ اللہ تعالی جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا موں کھولتا ہے بارش برستی ہے اور زمین کا موں کھلا ہے اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیٹ ڈالو اس کا موں کھلا ہے وہ سینہ پھار کر باہر آتا ہے اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے موں کھلے ہوئے ہیں سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا موں کھلا ہوا ہے زمین کا موں کھلا ہوا ہے قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زنہ ٹیدہ تھپڑ ماریں گے اس لیے کہ وہ رسول اپنی ترسل سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے حتی کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں عزیز آنے گرامی اب میں وہ نشانیاں گناو بہت طویل وقت درکار ہے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے کیوں تم سوچتے نہیں کیوں تم تحقیق نہیں کرتے رسرچ نہیں کرتے رب تعالی بار بار یہ فرما رہا ہے یہ کس کے لیے ہے میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے کون ہے جو تمہیں بنایا ہے قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچیں نہیں کی میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداوں کو چھوڑ دے گا ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایم جہالت میں ہمارے سے دو ایسے معاملات ہوئے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنس ہی آتی جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ کچھ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی تو ہنس پڑتے ہیں حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلہ مروڑ کر دفن کر دیتی تھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں رو نہ آتا ہسی کس بات پر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے بیسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈوبوتے ہیں ان کی ضروریت آج بھی موجود ہے عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنایا جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا وزن ہوتا تھا اتنے بڑے خدا کو کان لے کر گھوم چل رہے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں آٹے کا بنا کر لے جاتے پھر ہسی کی اس بات پر آتی ہے کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے کیونکہ آٹے ہی کا تھا آج بھی لوگ کرتے ہیں شکر کا بناتے ہیں بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہس پڑھتا ہوں خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا عزیزہ نگرہ میں غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس صرف پھیلے ہوئے بد بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں میں جانتا ہوں ان کو وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں ہاں اگر کوئی اس طرح کا معاہد ہے وہ اللہ کی وہدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنا چاہیے نشانی کیسے پوری دنیا کے بہت ترقی آفتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی پانچ سو سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو تہ نہ ہو پائے وہ آسمان کی موٹائی میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں ایک کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے نہیں بنا سکو گی لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے بغیر پلر والی ہے کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد تھرونہا قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو قرآن چیلنج کر رہا ہے تم بھی اسے دیکھ رہے ہو اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا آپ یہ گھرے گی نہیں لیکن اگر یہ تڑکنے لگے کہی سے آوازیں آنے لگے ہم بھاگ کر کے کونسی چھت کے نیچے جاتے ہیں پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے اب اس کی تحقیقات جو آسٹرانومی پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے علم فلکیات اس کو کہتے ہیں آسمانوں کا علم یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھوا ہے بادل ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے آسمان کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے گیس کر سکتے ہم کبھی گیس کریں گے آپ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی اس بحون سورج چاند جتنے بھی گیلکسی کے سٹارس ہیں ستارے ہیں یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے آیت سے یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں لٹک رہے ہیں اچھا جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اب وہ کتنا بڑا ہوگا وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پر سورج بھی لٹک رہا ہے چاند بھی لٹک رہا ہے ہم نے سائز پوچھا سائز دانوں سے سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں دونوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا سیارہ ہے زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے اور سورج کا کیا حال ہے کہا سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا اب یہاں ہماری عقلیں شجدر ہو جاتی ہیں کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں کتنا حساب کریں تیرہ لاکھ گناہ بڑا زمین سے ہمارے تصور میں نہیں آتا وہ کہاں لٹک رہا ہے آسمان میں چاند اس سے پچاس گناہ بڑا ہے زمین سے وہ کہاں ہے آسمان میں اچھا اتنا ہی نہیں یہ گیلکسی کے اندر سورج سے سورج سے پچاس گناہ بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی فورٹی پرسنٹ کا دریافت کی دریافت کی جا چکی ہے باقی سکسٹی پرسنٹ ابھی تک سائنس دانوں کو پتا ہی نہیں سورج سے پچاس گناہ بڑے سیارے اور موجود ہیں کچھا یہ سب کہاں ہے یہ بھی آسمان میں ہیں اسی لئے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں اب میرے عزیزو آؤ تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لئے کتنے دن لگتے ہیں کتنے ورکر لگتے ہیں کتنے مزدور لگتے ہیں کیا کیا اس کے لئے سامان لگتے ہیں یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی ابھی تنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے جس میں لاکھوں گناہ بڑا زمین سے سورج بھی ہے چاند بھی ہے گیلیکسی کے اور سٹارس ہیں وہ خدا فرمارا ہے آسمان کو زمین کو اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَوْلَ فِي يَوْمَئِن اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمائے آسمان کو اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے سجاوٹ کیا ہے یہ پورے سمندر کو رب فرمارا ہے وہ زمین کی زینت ہے جتنے درختیں وہ زمین کی زینت ہیں اور آسمان کی زینت کیا ہے چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں یہ سب چار دن میں بنیں کل چھے دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کل چھے دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے یا ہماری دکان نہیں بنتی چھے دن اور وہ خالق کائنات فرمارا ہے چھے دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں غور و فکر تدبر میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنس دان آقاوں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے آخر یہ تھیری کیسے ہے اتنے دن تک یا ابتہ قائم کیسے ہے یہ ہلتی کیوں نہیں ہے اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے اے اللہ تیرے اجائبہ قدرت عجیب در عجیب ہیں کتنے عجیب ہیں آپ سے میں کہتا ہوں ہاؤز میں یا مسجد کا بھی ہاؤز ہے جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ ٹاول لے کر کے بچھاؤ کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گی ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے بہت پتلی سی ہے وہ ایم ایم میں آئے گی لیکن وہ آپ کے اس پانی پر پھیر نہیں سکتی اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رکھ سکے گی نہیں رکھ سکے گی اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کہہ رہی ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھوڑا جائے پانی ہی ہے ہم بھی تو جو بورویل جو نکالتے ہیں زمین کو کھوڑنے کے بعد پانی آتا ہے اب پانی پر زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالی نے کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے سب سے بڑا وزن تو ان مشرقین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں تن اس پر وزن ہے یہ لیکن کبھی بھی ہلتی بھی نظر نہیں آتی لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گار دیا